بندوق یا جیل یا قبرستان کہاں شیخ صاحب کہاں فاروق صاحب کہاں عمر صاحب اب زمان اور زمیر آ رہے کہاں مفتی صاحب کہاں محبوب باجی اب ہی التجاہ آ رہی اسی کو سیاست کہتی اسی کو یہ دیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں نیشنل پرگانسٹر پیڈی پیز دیار وہ کیکڈ ہوتا ہے نا کیڈا دیمک یہ دیمک ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے یہاں جو ٹریڈیشنل پولٹیکل پارٹیز چھین کے لیں گے لڑائی اور جنگرے کا ماہور جمع کشمیر کا فیصلہ کون کرے گا کون کرے گا ارے کیا فیصلہ کیا کرنا فیصلہ تو فورٹی سیون میں شیخ محمد حری سنگھ نے اس وقت کیا ہے الہاق کیا ہے اندوستان کے ساتھ نیشنل کانفرنس کا یا پیڈی پی کا یہ نیریٹیو ان کو پتا ہے اسے کیا نقصان ہوتا ہے لیکن ان کے اس نیریٹیو سے وہ حکومت پہ براجمان ہو جاتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کتنے قبرستان بھرے کتنے جیلوں میں رہے پھر وہ انہی قبرستانوں اور جیل خانوں پہ ہی اپنی سیاست کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان پہ سیاست کرنے لیں میں چیلنج کرتا ہوں عمر صاحب کو اور اس کی الائنس کو وہ کہیں ہم آپ سفارڈ آئیں گے وہ کہیں ہم یہاں ویڈڈاول آف آرمی کا ہے تین ایم پیز آپ تھے کچھ ایسا کارنامہ دکھائے جس سے ہماری نوجوانوں کو فائدہ ہوا کوئی ایسا کارنامہ دکھائے کوئی انڈسٹالیزیشن کی بات ہو ایمپلائیمنٹ پیکیج کی بات ہو کوئی نیم میں سنگل تینگ اور آج جائیں گے پارلیمنٹ میں نمائند کرنے یہاں جمہور کشمیر کے اندر وہ سیائیسی جماعتیں ہیں جو خانوات بن گئی ہیں جو انسیسٹرل ہیں جن میں جمہوری نظام نہیں ہے ہم ان کا خائتمہ چاہتے ہیں ایگزیمم پیریڈ میں ان کی حکومت رہی واسٹ ایور یا پرائیارٹی ویڈا نیشنل کانپسن پی ڈی پی پاور جنریشن کی طرف اس کے پر کس طرح نفرت کا ماہول فائدہ کیا کہا کہ این ایچ پی سی نے ہماری پاور ہاؤسز لیے کنوں نے ان کو دیئے اسی سرکار نے حالانکہ وہ غلط نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ بیس ہزار میگا وارٹ ہماری کیپیسٹی ہے یہاں پاور جنریشن کی اگر ان برسوں میں ہم نے بیس ہزار یونٹ یا میگا وارٹ این ایچ پی سی کی ذریعے ہی بنائے ہوتی اس وقت آپ کو تین ہزار چار ہزار میگا وارٹ فری میں ملتا آپ کے لیے یہ بھی سرپولس تھا نہ آپ لوگوں سے فیز لیتے ہیں لوگوں کو بھی مفت بجلی باٹتے ہیں کار کھانے بھی لگتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اس کی طرف نہیں توجہ دی اب اگر کشمیر میں آپ بات کریں گے یہاں جوانوں کے ذہنوں میں آپ نے ڈال دیا ہم یہاں پاور پائدہ کرتے ہیں وہ ہندوستان لے جاتا ہے کس طرح انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کس طرح غلط تربیت دی ہے